مینیچر ہاؤس موت کے بعد اس کا فیونرل رکھا جاتا ہے جہاں پر سپیچ دیتے وقت اینی یہ دیکھتی ہے کہ فیونرل میں کئی ایسا لوگ آئے ہوئے تھے جنہیں اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اسی دوران اینی کی بیٹی چارلی کافی عجیب برطاک کر رہی تھی جہاں ہم چارلی کو موہ سے ایک عجیب سے ٹک کا ساؤن نکالتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے پیچھے کی وجہ ہمیں مووی میں آگے جاننے کو ملے گی اور ساتھی چارلی ایک نوٹ بک میں کچھ سکیچ وغیرہ بنا رہی تھی جہاں پر ایک انجان آدمی چارلی کو دیکھ کر مسکراتا ہے وہیں سپیچ میں اینی بتاتی ہے کہ زیادہ تر ایلن کی اس سے اچھی بنتی نہیں تھی اور ساتھی میں ان دونوں کے بیچ کے رشتے کچھ خاص اچھے نہیں تھے دراصل اینی ایک منیچر آرٹس تھی جو کی اکثر اپنے گھر اور فیملی سے ریلیٹڈ منیچر آرٹ بناتی رہتی تھی اس کے بعد ہمیں چارلی کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنی گرینڈ ماں ایلن کی موت سے کافی ڈسٹراب تھی اور وہ اینی سے بتاتی کہ گرینڈ ماں اکثر اسے کہا کرتی تھی کہ کاش وہ ایک لڑکا ہوتی حالانکہ اینی چارلی کی باتوں کو نظرانداز کر کر اسے سو جانے کے لیے کہتی ہے اور پھر اس کے کمرے سے باہر آنے کے بعد اینی کو ایک کتاب میں ایلن کی ایک چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے دکھ ہے کہ میں تمہیں بہت سے باتیں بتا نہیں پائیں لیکن تم یہ بات جان لو کہ ہمیں ایک دن ہمارے کیے ہوئے بلیدانوں کا انعام ضرور ملے گا اور یہ سب پڑھنے کے بعد اینی غصے میں اس چٹھی کو فیک دیتی ہے اور پھر وہاں کی لائٹ بند کر کے چلی جاتی ہے مگر اچانک سے وہ لائٹ پھر سے جل جاتی ہے جس سے ہمیں صاف صاف پتا چل پاتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی انٹیٹی یا ایول پاور موجود ہے اس کے بعد ہمیں پھر سے اینی کی ایک منیچر آرٹ دکھائی جاتی ہے جس میں اس نے دکھایا تھا کہ چارلی کو بریسٹ فیڈ اس کی ماں ایلن کروا رہی تھی جو کہ بہت ہی عجیب تھا اور یہ سین یہاں پر کٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ہمیں اگلے سین میں پیٹر اور چارلی کا سکول دکھایا جاتا ہے جہاں پر چارلی کی کلاس کی کھڑکی سے ایک کبوتر ٹکرا کر مر جاتا ہے اور چارلی جب موقع پاتی ہے تو وہ سبھی کی نظروں سے بچتے ہوئے اس کبوتر کا سر کاٹ کر اپنی جیب میں ڈال دیتی ہے وہیں دوسری طرف سٹیف کو ایک کال کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ گریویارڈ سے کسی نے ایلن کی لاش کو گائب کر دیا ہے جو بات سٹیف کو کافی عجیب لگتی ہے پر وہ اینی کو یہ بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے یہ بات اینی سے نہیں بتائی ساتھ ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اینی آج کل ایک کاؤنسلنگ سیشن میں اکثر جاتی ہے جس سیشن کے دوران وہ بتاتی کہ اس کی ماں ایلن بہت ہی عجیب تھی دراصل وہ کسی کلٹ کا حصہ تھی اور اس لئے وہ کسی آدمہ کو اپنے بیٹے یعنی کی اینی کے بھائی کے شریر میں انٹر کروانا چاہتی تھی اس لئے وہ اکثر اینی کے بھائی کے ساتھ ترہ ترہ کے ریچول کرتی رہتی تھی جس سے پریشان ہو کر اینی کے بھائی نے سوشائیڈ کر لیا بعد میں اینی نے چارلی کو پوری طرح سے ایلن کو سوپ دیا تھا جس کارن سے چارلی اور ایلن کے بیچ بہت ہی اچھی بانڈنگ تھی کیونکہ ایلن چارلی کو اپنے دودھ تک پلائے کرتی تھی اور اینی کی اس بات سے ہم سمجھ پاتے کہ اس نے اپنے منیچر آرٹ میں چارلی اور ایلن کو ایسا کیوں دکھایا تھا اب ایک دن پیٹر کو کسی پارٹی میں جانا تھا اس لئے اینی پیٹر کو اس کے ساتھ چارلی کو لے کر جانے کے لئے کہتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹر کو چارلی کو اپنے ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے پر پارٹی کے دوران پیٹر چارلی کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا اور اس دوران چارلی کرتی سے ایک کیک کا پیس کھا لیتی ہے جس میں کی والنٹ تھا اور کیونکہ چارلی کو اسے ایلرجی تھی اس لئے اسے کھاتے ہی چارلی کا دنگ ہٹنے لگتا ہے اور جب یہ بات پیٹر کو پتا چلتی ہے تو وہ چارلی کو جلدی سے کار ڈرائف کر کے واپس لے جانے لگتا ہے جس دوران چارلی کی سانسے فول رہی تھی اس لئے وہ سانس لینے کے لئے گار کی کھڑکی سے اپنے سر کو باہر نکالتی ہے لیکن تب ہی گاڑی کے سامنے اچانک سے ایک مرہ ہوا جانور آنے کی وجہ سے اسے گاڑی سائیڈ سے نکالنے پڑتی ہے جس سے اچانک سے چارلی کا سر ایک ٹیلی فون کے پول سے ٹکرا جانے کے کاران اس کی باڈی سے اس کا سر الگ ہو جاتا ہے اور اس کا باقی شریر کار میں ہی رہ جاتا ہے اب چارلی کی اس اچانک ہوئی موت سے پیٹر کافی ڈر چکا تھا اس لئے وہ بینہ روکے سیدھے چلتے جا رہا تھا جس کے بعد گھر پہنچنے کے بعد بھی اس نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا اور پوری راہ چارلی کی باڈی اسی طرح سے کار میں پڑی رہ جاتی ہے جسے اگلی صوبہ دیکھ کر اینی بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے جس کے بعد یہ سین یہاں سے کٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں چارلی کا سر دکھایا جاتا ہے اب یہ سین چارلی کے فیونرل کے طرف مڑی جاتی ہے جہاں پر سبھی لوگ کافی دکھی تھے خاص کر کہ اینی جو کی چارلی کی موت سے کافی زیادہ اداس رہنے لگی تھی اور اسی دوران ایک ہفتہ بیچ جاتا ہے جس کے بعد اینی کی ملاقات جان نام کی ایک لیڈی سے ہوتی ہے جو کی اینی کی کاؤنسلنگ سیشن میں آتی تھی جس دوران جان اینی سے باتو ہی باتو میں اپنے بیٹے اور پوتے کا ذکر کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے بھی تمہاری طرح اپنے بچوں کو کھویا ہے اس لئے میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے جان اور اینی کے بیچ اچھی دوستی ہو جاتی ہے وہیں ایک دن چارلی کے موت کو لے کر اینی اور پیٹر کے بیچ میں بحث ہو جاتی ہے جہاں بھر پیٹر چارلی کے موت کا ذمہ دار اینی کو بتاتا ہے کیونکہ اگر اس دن اس نے چارلی کو پیٹر کے ساتھ نہ بھیجا ہوتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی حالانکہ ان دونوں کے بیچ کے جھگڑے کو اسٹیو کسی طرح سے شانت کروا دیتا ہے اب اگلے دن اینی جب جان سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے تو جان اسے بتاتی ہے کہ وہ سائنس پرکریہ کا استعمال کر کے اکثر اپنے بیٹے اور پوتے سے بات کرتی ہیں اور پھر وہ اینی کو اپنے پوتے کی آتما سے اس پرکریہ کا استعمال کر کے بات بھی کر کے دکھاتی ہے جس کے بعد اب اینی بھی چارلی کی آتما سے بات کرنا چاہتی تھی اس لئے وہ کسی طرح سے اسٹیو اور پیٹر کو اس کے لئے منا لیتی ہے اور پھر چارلی کی آتما سے سمپک کرنے کے دوران وہاں کی ساری چیزیں ہلنے لگتی ہے اور اچانک سے اینی چارلی کی آواز میں بولنے لگتی ہے جو دیکھ کر پیٹر بہت ہی بوری طرح سے ڈر جاتا ہے اس لئے اسٹیو اینی کو ہوش ملانے کے لئے اس کے موہ پر پانی فیکتا ہے اور اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جاتا ہے اب اگلے دن پیٹر جب اسکول میں ہوتا ہے تب اسے کچھ عجیب سا فیل ہوتا ہے اور جب وہ میرن میں اپنے ریفلیکشن کو دیکھتا ہے تو اس میں خود کو خوش دیکھتا ہے جو ایکسپریشن اس کے ریل ایکسپریشن سے بلکل بھی نہیں مل رہے تھے اس لئے وہ اس سے کافی ڈر جاتا ہے وہیں دوسری طرف چارلی کی سکیچ بک میں اپنے آپ پیٹر کا سکیچ بن جاتا ہے جسے جب اینی دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ اگر وہ سکیچ بک کو جلا دے تو شاید اس کے پریوار کے ساتھ جو بھی عجیب چیزیں ہو رہی ہیں وہ شاید ہونا بند ہو جائے اس لئے وہ اس سکیچ بک کو جلانے لگتی ہے لیکن ایسا کرتا ہے اس سکیچ بک میں آگ لگتی ہے اور ویسے ہی اینی کے کپڑوں میں بھی آگ لگ جاتی ہے اور یہاں پر اپنی جان بچانے کے لئے وہ اس سکیچ بک کی آگ کو بجھا دیتی ہے جس سے اس کے کپڑوں کی بھی آگ بجھ جاتی ہے اس لئے اب ان سب جوابوں کے لئے وہ ترنج جان سے ملنے اس کے گھر پہنچتی ہے جہاں پر جان تو اسے نہیں ملتی لیکن وہاں کا محول دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کسی ریچول کے تیاری چل رہی ہو اور وہاں کافی ساری مومبتیوں کے بیچ پیٹر کی تصویر رکھی ہوئی تھی جو سب کچھ دیکھ کر اینی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور پھر وہ جب باہر آتی ہے تو اسے وہاں پر ایک ٹور میٹ کے پاس عجیب سا سمبل دکھائی دیتا ہے جسے دیکھتے ہی اسے کچھ یاد آتا ہے اور وہ گھر واپس آ کر ایلن کی کچھ چیزوں کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور وہاں اسے ایک کتاب میں وہی سمبل بنا ہوا ملتا ہے اور پھر اس بک کو کھولنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بک ایک پیمن نام کے ڈیمن پر پیشت ہے اور دوستو اب ہمیں یہاں پر یہ پوری کہانی پتا چلتی ہے دراصل اینی کی ماں ایلن ایک کلٹ کا حصہ تھی جو کہ اس ڈیمن کو کسی کی باڈی میں سمن کرانا چاہتی تھی اس لئے ایلن نے پہلے اپنے بیٹے کے اندر اس ڈیمن کو سمن کرانے کی کوشش کی پر جب اس نے سوسائٹ کر لیا تو اس نے اس ڈیمن کو چارلی کے اندر سمن کر دیا کیونکہ پیٹر کو اینی ایلن سے ہمیشہ دور رکھتی تھی اس لئے وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائی کیونکہ پیمن کو کسی میل باڈی میں سمن ہونا پسند ہے نہ کی فیمیل کی اور یہ سب ایلن اس لئے کر رہی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ پیمن اس کے بدلے میں اسے کچھ ریوارڈ دے گا وہیں ایلن کے سامان میں اینی کو کچھ فوٹوز بھی ملتے ہیں جس میں ایلن اور جان ساتھ ساتھ دکھ رہے تھے مطلب کی ایلن کی طرح ہی جان بھی اسی کلٹ کی ممبر تھی جو کہ پیٹر کے شریر میں پیمن کو سمن کرانا چاہتی تھی اس کے بعد اینی جب ایٹک پر جا کر دیکھتی ہے تو وہاں اسے ایلن کی سرکٹی لاش ملتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت ہی پوری طرح سے ڈر جاتی ہے وہیں دوسری طرف ہمیں پیٹر کو دکھایا جاتا ہے جسے اچانک سے نجانے کیا ہو جاتا ہے اور وہ زور زور سے اپنا سر ٹیبل پر پٹکنے لگتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیف پیٹر کو زخمی حالت میں گھر لے کر آتا ہے جو کہ بے ہوش تھا اور پیٹر کی یہ حالت دیکھ کر اینی کو لگتا ہے کہ اگر وہ چارلی کی سکیچ بک کو جلا دے گی تو پیٹر بچ جائے گا اور پھر وہ اس بارے میں سٹیف کو بتاتی ہے ساتھ ہی وہ اسے ایلن کی لاش کے بارے میں بھی بتاتی ہے جس کی گریویارٹ سے قائب ہونے کی خبر سٹیف کو پہلے سے ہی تھی لیکن اس باڈی کو ایٹک میں کس نے رکھا اس کا اسے کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا اس لئے وہ اینی کی ان باتوں پر ناوشواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب اس معاملے کو پولیس سل جائے گی مگر یہاں پر اینی لگاتار اسے اس سکیچ بک کو جلانے کے لیے کہتی رہتی ہے پر جب سٹیف اس کی بات نہیں مانتا تو وہ خود سے اس سکیچ بک کو آگ میں فیک دیتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس سے وہ جل کر مر جائے گی لیکن ہوتا اس کا الٹا ہے اب سکیچ بک آگ میں فیکتے ہی اینی نہیں بلکہ پیٹر آگ میں جلنے لگتا ہے جو دیکھ کر اینی کو خود سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ کیا کرے اور ہم ایک لائٹ کو اینی کی باڈی میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے جاتے ہی وہ پوزسٹ ہو کر اور عجیب سی حرکتیں کرنے لگتی ہے تب ہی پیٹر کو بھی ہوش آ جاتا ہے جو کی جاگتے ہی اپنے سامنے سٹیف کی جلی ہوئی لاش کو دیکھتا ہے اور یہ دیکھتے ہی پوزسٹ آلت میں اینی پیٹر کو مارنے کے لیے اس کی طرف پڑتی ہے اس لئے پیٹر اس سے بچنے کے لیے در کر اس ایٹک میں جا کر چھپ جاتا ہے جہاں پر اس کے اوپر سے خون کی بوندے گرنے لگتی ہیں اور جب وہ اوپر دیکھتا ہے تو وہاں پر اینی ایک وائر کی مدد سے اپنے سر کو تھڑ سے الگ کر رہی تھی جنہیں دیکھتے ہی وہ بوری طرح سے ڈر جاتا ہے اور اچانک سے وہاں سے کھڑکی سے چھلانگ لگا کر نیچے کوچ جاتا ہے جس دوران وہی لائٹ اینی کی باڈی سے نکل کر پیٹر کی باڈی میں چلی جاتی ہے جس کے بعد پیٹر اینی کی سرکٹی لاش کو اپنے ٹری ہاؤس میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے اس لئے اب وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسی ٹری ہاؤس میں جاتا ہے جہاں پہنچتے ہی اس کے سامنے وہاں پر موجود سبھی لوگ اپنا سر جھکا دیتے ہیں جن میں ایلن اور اینی کی سرکٹی لاش بھی تھی اور ساتھ ہی چارلی کا سر ایک مینیکوین پر رکھا ہوا تھا جس دوران ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ سب اسی کلٹ کے لوگ ہیں جو کی پیمین کو پوچھتے ہیں اس کے بعد وہاں جون اٹھ کر ایک کراؤن پیٹر کو پہناتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم آخرکار آپ کو ایک میل باڈی میں سمجھ کرنے میں کامیاب ہوئے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جوان اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اور پیمین نے آخرکار پیٹر کی باڈی کو پوسس کر لیا اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے